امیر مجھے ایسا لگتا ہے اس وقت میرے دماغ کی ساری نسے پھڑ جائیں گی ایک بات بتایا آپ نے مجھ سے ڈسکس کیوں نہیں کیا میں آپ کی بیٹی ہوں کوئی دشمن تو نہیں ہوں جو رشتے والوں کے گھر نہیں لے کے جا سکتی تھی اور اکیلی اکیلی آپ اور آپ کی بہو چلے گئے جب میں نے اسے مانا کیا تھا کہ مجھے فروا سے شادی نہیں کرنی تو پھرے کیوں آپ کو لے کر گئے اس کے گھر اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے میسیس شمس کا بار بار فون آرہا تھا کہ لڑکی والے گھر آنا چاہ رہے جبکہ سارا فروا کی ماں سے باگ کر چکی تھی تو جب ان کا فون آیا کہ انہیں رشتہ منظور ہے ہمیں جانا پڑا ظاہر سی بات ہے وہ تو ہیں بھوکے ننگے لوگ وہ تو چاہیں گے کہ انہیں عزت ملے ان کی بیٹی آجائے اتنے بڑے گھر میں بے آکے میں آپ کو بتا رہی ہوں امی یہ جو عورت ہے سب اس کی چال ہے یہ چاہتی اس کی بیس فین اس گھر میں آ جائے تاکہ دونوں مل کے راج کریں ماریا بس کر دو ماما جان آپ ابھی اور اسی وقت اس رشتے سے انکار کرتے ہیں ہرگز نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میں خود بات پکی کر کے آئیوں پرسو تمہارا نکا ہے اب ان کے سامنے تم مجھے جھوٹا بنانا چاہ رہے ہو تو کیا آپ مجھ سے پوچھ کے گئی تھی تو کیا سارا کے لیے میں تم سے پوچھ کے گئی تھی اب کیا تمہاری مرضی ہو تمہارے فیسٹوں پر مجھے چلنا پڑے گا ہاں امی پلیز تھوڑا سا تو خیال کر لیتی کہ وہ لڑکی اس گھر کی بہو بننے کے قابل ہے بھی کے نہیں انسانیت صرف اچھے خاندانوں میں نہیں ہوتی تمہارے سسرال کو بھی عالی خاندان سمجھ کے ہم نے رشتہ قبول کیا تھا نا دیکھ لو ان کی حرکتیں جو بھی ہے اممہ جان مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر دعا کرو کہ تمہاری مار کسی کی سامنے جھوٹا بننے سے پہلے مر جائے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹا آؤ اسلام علیکم بیٹا یہ آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کا حال پوچھنے آیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پھون کر رہا تھا مجھے پتہ چلا کہ ماریا یہاں پر ہے سوچا اسے پک کر لوں گا اور آپ سے بھی مل دوں گا اچھا کیا ماریا مینہ سے کہو کہ جا کے چاہے لیا ہے اور پھر کھانا نہیں نہیں پلیز پلیز تکلپ نہ کیجئے نہیں نہیں پیٹا ایسے بعد آئے ہو میں ایسے تو نہیں جانے دوں گی میں لے کر آتا ہوں مجھے گا اور گاہ چاہتے ہیں ٹھیک نہیں بچے گھر پر اکیلے ہیں اس ویدے سے میں کہہ رہا کہ کھانے میں دیل ہو جائے گی چاہے کاف